بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سجادو سینبیگ ایڈوکیٹ میں آپ کو انتہائی اچھی ایک انفرمیشن دوں گا وہ آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگی اگر آپ اس کے اہل نہیں ہیں تو یقیناً آپ کے بھائی آپ کے دوست یا آپ کے کزن یا کوئی اور محلہ دار اگر اس کا اہل ہے تو یہ بات اس کے لیے فائدہ مند ہوگی آپ کو شاید یاد ہو کہ یہاں پہ ویزا جات برون ملک جاپ کے لیے حاصل کرنا بہت مشکل مرحلہ ہے اگر آپ کو اٹلی، امریکہ، ساؤتھ افریقہ، جاپان یا کسی اور ترکی آفتہ ملک کا ویزا لینا پرے تو آپ کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے مشکل اس لحاظ سے کہ ان ممالک کے ویزا جات لینا بہت مہنگا پرسیجر ہے مگر یہ جان کے آپ کو حیرت ہوگی کہ گورمنٹ آف پاکستان جو ہے ان تمام ممالک کے ویزا جات مفت دیتی ہے وہ کیسے؟ اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ پاکستان کے ساتھ جن جن ممالک کے تعلقات ہیں ان میں جوبی جابز جو پاکستان کے حوالے سے آتی ہیں وہ پاکستان کو ریفر کرتے ہیں اور ان جوبز کو حکومت پاکستان اپنی سرکاری ویب سائٹ oec.gov.pk پہ پوسٹ کر دیتی ہے آپ oec.gov.pk کی ویب سائٹ اوپن کریں تو وہاں پہ آپ کو اپنی اہلیت کے حوالے سے مختلف جوبز جو ہیں وہ ملتی ہیں مثلا اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو اپنے پیشی کے حوالے سے انجینئر ہیں تو اس کے حوالے سے یا آپ ٹیکنیکل کوئی تعلیم یا ڈپلومہ رکھتے ہیں تو آپ کو اس ٹیکنیکل تعلیم اور ڈپلومہ کے حوالے سے جوبز آپ کے اہلیت کے مطابق ملتی ہیں اگر آپ کی اس میں اہلیت نہیں بھی بنتی تو آپ اس کے کرائٹیریا کو دیکھیں اور اس کرائٹیریا کو آپ فلفل کرنے کی کوشش کریں مثلا ہو سکتا ہے کسی جوب کے لیے کسی ٹیکنیکل ڈپلومہ کی مانگ ہو تو آپ نے اگر وہ ڈپلومہ نہیں لیا ہوا تو آپ وہ مطلقہ ڈپارٹمنٹ سے ڈپلومہ لے لیں ہو سکتا ہے اگلی بار آپ اس کے اہل ہو جائیں تو اس دفعہ یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا نے جو پاکستان کو جوبز دینی تھی ان کی دو ہزار اکیس میں جو تداد ہے وہ دو ہزار آٹھ سو چوالیس ہے یعنی یہ آن لائن اپلیکیشن کی سہولت سات جون دو ہزار اکیس تک کورین ویب سائٹ کے لیے پاکستان کی ویب سائٹ ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے پہ موجود ہے اس کا بہت آسان سا طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر پاکستان کا ویلیڈ کمپیوٹرائزڈ پاسپورٹ ہے تو آپ ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ ویب سائٹ کے بلکل فرنٹ پہ مختلف لنکس دیے گئے ہیں پہلا ہے پرنٹ چلان کا آپ وہاں پہ کلک کریں چلان کی کاپی آپ ڈاونلوڈ کریں اس کا پرنٹ نکالیں اور اس میں دیے گئے پانچ سو روپے صرف فائیو ہنڈرڈ روپی آپ پاکستان کی کسی بھی حبیب بینک میں جا کے جمع کروائیں اس کی اوپر کوئی آن لائن ڈیپازٹ کی اضافی فیس نہیں ہے جب آپ کی پانچ سو روپے کی رسید آپ کو مل جاتی ہے تو آپ اس کا پرنٹ آوٹ آپ اپنے موبائل میں سیو کریں اس کو اپنے سسٹم میں لے جائیں جب آپ کورین ویب سائٹ پہ یعنی oec.gov.pk پہ اپلیکیشن سمیٹ کروانا چاہیں تو وہاں پہ نام، ولدیت، آپ کا اشناکتی کارڈ یا فون نمبر اور اس طرح کی تھوڑی سی انٹریز جو ہیں وہ آپ سے ڈیمانڈ کی جائیں گی آپ ان انٹریز کو فل کریں چلان فارم کی جو کاپی ہے آپ اس کے ساتھ پیسٹ کریں اور آپ سمیٹ کے بٹن پہ کلک کریں آپ کی اپلیکیشن آن لائن سمیٹ ہو جائے گی یہ اپلیکیشن سات جون دوہزار اکیس تک سمیٹ ہوگی پھر اس کے تین دن کے بعد ایک قرآندازی ہوگی اور اس کا قرآندازی میں جتنے لوگوں کے نام آئیں گے اگر آپ کا نام اس میں آیا تو بھی اگر آپ کا نام نہ آیا تو بھی آپ کو بزریہ ایس ایم ایس جو فون نمبر آپ نے اپنی اپلیکیشن میں دیا ہوا ہے اس پہ آپ کو اگاہ کر دیا جائے گا پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا آپ کا کلٹ یعنی کورین لائنگویج ٹیسٹ کا جب دس جون کو آپ کی اپلیکیشن قرآندازی میں نکل آئے گی تو آپ جلد از جلد دو طریقوں سے کلٹ پاس کرنے کے لیے آپ اپنی جدوجہد کر سکتے ہیں پہلی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں دیکھیں کہ جو بہتر ٹیوٹر کورین لائنگویج ٹیسٹ کی تیاری کرواتے ہیں آپ ان کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو مہینے ڈیڑھ یا دو کے اندر کورین لائنگویج ٹیسٹ کی تیاری کروا دیں گے اور اگر آپ یہ سہولت نہ لینے چاہیں تو آپ آن لائن بھی یہ سہولت او ای سی کی ویب سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی آپ پوری دنیا میں اس کی آن لائن آکیڈمیز ہیں وہاں سے بھی آپ یہ سہولت لے سکتے ہیں اس کے پاس جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو ٹیسٹ میں آپ کے نمبرز جو ہیں وہ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں مثلا اگر آپ کے نمبر زیادہ آتے ہیں تو آپ کو اچھی جاپ ملے گی اور پھر اسی طرح سے آپ کا جو نمبرز کا جو آپ کا گریجولی نیچے کو میرٹ ہوگا اسی حساب سے آپ کو کم بہتر اس سے کم بہتر حساب سے آپ کو ملازمت ملے گی اس کا لویسٹ جو پے ہے وہ دو لاکھ پچاس ہزار پے ہوگا پاکستان کا اور اگر آپ کی بہت اچھی فرم میں جاب ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ دس لاکھ روپے تک بھی ترخواہ پاکستان کی مل سکتی ہے سو جب آپ نے کیالٹی کے لیے تیاری کرنی ہے تو آپ نے بھرپور مہنس سے اس تیاری کو کرنا ہے تاکہ آپ کے سکور زیادہ آئیں اس کے بعد آپ کا سکل اور میڈیکل ٹیسٹ ہوگا آپ نے جب یہ دونوں ٹیسٹ پاس کر لینے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو کوریا کا ویزا جو ہے وہ فری آف کاسٹ بغیر کسی معافضے کے آپ کو دیا جائے گا اس کے لیے کسی اجنٹ کو کوئی پیسے دینے کی یا کسی ادارے کے ساتھ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تمام کا تمام میرٹ کے اوپر ہوگا جب آپ کا ویزا لگ جائے گا تو آپ کے لیے صرف یہ ہے کہ ویزا کے بعد آپ نے معین کردہ دیٹ کے مطابق آپ نے جو ٹکٹ ہے سوہت کوریا کا وہ لینا ہے اور سوہت کوریا آپ نے چلے جانا ہے آپ کا یہ جو ابتدائی دورانیاں ہے وہ پانچ سال کا ہوگا اس میں آپ کو سال کے بعد یا ڈیڑھ سال کے بعد مہینے ڈیڑھ کی یا دو کی چھٹی بھی ملے گی اور آپ پھر آپ واپس بھی جا سکتے ہیں دیکھیں کتنا بڑا اپورچنیٹی ہے کہ آپ اگر یہ جوپ لے لیتے ہیں آپ پانچ سال اس میں ملازمت کرتے ہیں تو آپ اچھی خاصی انکم جو ہے وہ کما کے پاکستان میں آکے اپنا دوبارہ سیکھو کاروبار سیٹل کر سکتے ہیں ایک اضافی بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ پانچ سال کوریا میں جاب کرتے ہیں تو اسی طرح کی جب دوبارہ جابز آئیں گی تو اس میں آپ کو پریارٹی دی جائے گی جیسے کہ اب کی دفعہ جو اپلیکیشنز چل رہی ہیں اس میں وہ لوگ جنہوں نے پانچ سال پہلے اپلائی کیا تھا اور ان کے پانچ سال مکمل ہو گئے ہیں تو ان کو اس کرائیٹیریا میں پریارٹی دی جائے گی اور ان کو دوسرے کینیڈیٹ سے پہلے سیلیکٹ کیا جائے گا ان کو اچھی جوہا پہ جاب دی جائے گی دوستو ضروری بات اس میں یہ ہے کہ یہ ایک رائیٹیریا صرف اور صرف اٹھارہ سال سے لے کے انتالیس سال کے نوجوانوں کے لیے ہے تو اگر آپ کی عمر اٹھارہ سال ہے کم سے کم وہ جو ویب سائٹ پہ اس کی جو اشتہار اس کا دیا ہوا ہے اس میں یہ تمام ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کون سی طریق کو پیدا ہوں اور کون سی طریق تک آپ جو ہیں وہ اپلائی اس میں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہر حال میں ساب میٹ کروائیں عمر کے حوالے سے اس کے اوپر جو شیڈول لکھا ہے یعنی اٹھارہ سال کی اور انتالیس سال کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر انیس جون انیس سو اکیاسی انیس جون انیس سو اکیاسی کے بعد پیدا ہوئے ہیں یا آپ جو ہے وہ چودہ جون دو ہزار تین سے پہلے پیدا ہوئے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اس کرائیٹیریہ میں فال کرتے ہیں تو آپ ساتھ جون سے پہلے یہ اپلیکیشن ساب میٹ کروائیں ہو سکتا ہے آپ اس لکھی درامے آجیں اور آپ کو سوہت کوریا میں ملازمت کا موقع مل سکے دوستو یاد رکھیے گا اگر آپ اس کرائیٹیریہ میں فال نہیں کرتے تو آپ کائنلی اپنے دکھر دوستوں کو بتائیں تاکہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ آگے بھی شیئر کریے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو وسلام سجادو سین بیگ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ